آپ کے ساتھ میں ہورشنا شروع بات کر رہے ہیں سوپو فاسٹ ہنڈر کی نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں تھریتر پاتھی پہلی بڑی خبر مہراشتر سے مہراشتر میں سیٹوں کے پتوارے کو لے کر جاری بی جے پی شیف سینہ کا گتی رو دھاج ختم ہو سکتا ہے اب نظر ہے آج شام پانچ بجے ہونے والی بی جے پی شیف سینہ اور سیوگی چھوٹے دنوں کی بیٹھک پٹکی ہیں جس میں نئے برستہ پر باتچیت ہوگی سوٹروں سے خبر ہے کہ نئے پرستہو کے تاہے شیف سینہ 151 سیٹوں پر لڑے گی جس کا اعلان وہ پہلے ہی کر چکی تھی وہی بھیجر پی کو 130 سیٹیں ملیں گے جس کے لیے وہ اڑی ہوئی تھی نئے پرستہو میں سہی ہوگی دلوں کے لیے صرف سات سیٹیں ہیں شیف سینہ کا جو پرانا فارملہ تھا اس میں تھوڑا پھیر ودل کیا گیا ہے پہلے بی جے پی کو 119 سہی ہوگی دلوں کو 18 سیٹیں دی گئی گئی تھی نئے فارملے کے تحت سہی ہوگیوں کو پرستہویں 18 سیٹوں میں سے 11 سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں دی گئی ہے گھڑ بندن کا کتی روز توڑنے کے لیے آج مومبائی میں بی جے پی اور شیف سینہ کے برشت نیتاؤں کی ویتھک ہوئی جس میں اس نئے پرستہو پر چرچہ ہوئی دونوں پارٹیوں میں اس پرستہو پر تہمتی ہے لیکن اب سہی ہوگی دلوں سے اس پر چرچہ کی جائے بیٹھک میں بی جے پی سے اوم ماتھور دیویندر فرنویس ونو تاورے ایک ناتھ خرصے تھے تو شیف سینہ کی نمائندگی سنجر راوت سباش دیسائے اینل دیسائے نے کی دونوں پارٹیوں نے گھڑ بندھن بے خرار اکنے کے لیے راستہ نکالنے پر زور دیا بھارکیہ جنتہ پارٹی اور شیف سینہ کا آلائنس آگے چلتے رہنا چاہیے یہ مانا سکتہ شیف سینہ میں بھی ہے آجپا کی بھی ہے اور اس لئے کئی الگ الگ پروپوزلز ورکاٹ کیے جا رہے ہیں مہراش میں کانگریس اور انسی پی میں سیٹوں کے بچوارے کو لے کر گھتی روز جاری ہے صبح دونوں پارٹیوں کی ہوئی سینکت بیٹھک میں کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا سیٹوں پر جاری گھتی روز توڑنے کے لیے رات ساڑھے آٹھ بچے پھر سے بیٹھیں سوطروں سے خبر ہے کہ بیٹھک میں انسی پی نے ففٹی ففٹی کے فارمولے پر اڑکتے ہوئے ایک سو چوالی سیٹیں مانگی جو کانگریس کو منظور نہیں حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ کانگریس نے ایک سو تیس سیٹوں کو آفر کیا لیکن انسی پی تیار نہیں ہوئی اور صبح کے بیٹھک بھی نتیجہ رہی کانگریس نے تو اور منظوری نارائن برانے نے کہا کہ کچھ مددوں پر انسی پی سے بات نہیں بند پائی اور اب دلی میں کانگریس آلکمان سے مہاراہ سو کانگریس بات کرے گی اور اس کے بعد پھر سے بیٹھک ہوگی پوری باتیں نہیں ہو سکی ہے اور کچھ باتیں ہمیں دلی سے باتچیت کرنا ہے انہوں نے جو مددہ رکھا ہے اس پر دلی سے باتچیت کرنا ہے اس لئے وہ میٹنگ ادوری رہ گئی وہ شام کو ہو جائیں انسی پی کے ورشت نیتا پرفل پچیل نے کل ہی کہا تھا کہ آتما سممان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ کانگریس کو مہینے بھر پہلی ہی بتا دیا گیا تھا کہ انسی پی کو کپی سیٹے چاہیے یہ ہماری ممان پچھلے دیر گو مہنے سے ہم نے کانگریس پارٹی کے سامنے رہا پچیل نے کل ہی کہا تھا کہ آتما سممان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ کانگرس کو مہینے بھر پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ انسی پی کو کپی سیٹیں چاہیے یہ ہماری ممان اچھلے دیر دو مہنے سے ہم نے کانگرس پارٹی کے سامنے رکھی ہے اور اسی سٹینڈ پہ ہم آج تک قائم ہیں ہمارا آتما سنمان کیا ہے اس کا بیرمیٹر ہمارے پاس ہے دوسروں کے پاس سوری ہوگا انسی پی سے ایک اجبندر نہیں ہو پانے کی صورت میں کانگرس نے اکھیلے شنال لنڈی کی بھی تیاری کر لی ہے بہراشر کے سی ایم پرسویرہ چمہا نکاح کی سمائے کم ہے اور اس لیے ہر سیٹ کے لیے تیاری کی جارہی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ حل نکلے لیکن اگر کوئی پورا گھرہ بنا کے چرچہ کرتا ہے تو پھر حل نکلنے کی سنبھامت کم ہوتی ہے ہم نے پوری اپنی کنڈنگ جیسی تیاری کر لی ہے اگر نہیں ہوتا گھنے تو کیا کریں گے دلے کے سرکانے مکان کو اپنے پتا کے نام پر سمارک بنوانے کی مان کو لے کر آر ایل ڈی اڑ گئی ہے پاٹی نے دلے میں بارہ تکلک روڈ کے بنگلے کے باہر آج مہا پنچائت بلائی جسے پولس نے غیر قانونی بتاتے ہوئے تکلک روڈ کو بند کر دیا مہا پنچائت کو دیکھتے ہوئے بارہ تکلک روڈ کے باہر بھاری تعداد میں پولس بلتینات کیا گیا ہے پشیمی یوپی سے بڑی سنکھا میں کسان مہا پنچائت میں پہنچے کسانوں نے اپنی مانگ کے سمرتھن میں نارے بازی بھی کی پولس نے پروڈیشن کاریوں کو حراست میں لے دیا ہر ون کے جوال نے آٹو چالکوں کو آماد بھاٹی سے جوڑنے کے لیے نئی رن نیتی تیار کی آماد بھاٹی آٹو سنگٹھن یعنی آس نام سے کے جوال ایک نئی ونگ بنانے جا رہے ہیں جس کا کچھ دنوں میں آپچار ایک اعلان ہوگا بھاٹی سے مو بھنگ ہو گیا اب کیجریوال پھر سے آٹو چالکوں کو اپنے بھاٹی میں لانے کے لیے نیا سنگٹھن بنانے جا رہے ہیں جمو کشمیر کے بعد اب پوروطر بھارت میں ہو رہی بھاری بھارش نے جن جیون استویست کر دیا ہے اسم اور میگھالے کے کئی زلو میں بھاری بھارش کے چلتے اچانک آئی بھار سے اب تک دس لوگ کی بھاری بھارش کے چلتے بھاری بھارش کے چلتے اپنا گھر بھار چھوڑ کر سرکشی جگہوں پر جانا پڑا ہے اسم کی کئی زلو میں لگتار ہو رہے بھارش سے لگ بھگ 20 لاکھے آبادی پر بھاوت ہوئی ہے بچا اور راہت کے کام کے لیے راشتری آپدہ پربندن ویبھا کی چھے اور راجی آپدہ پربندن ویبھا کی چھے ٹکڑیاں تینہ کی گئی ہیں اسم کی بھرالو ندی میں کئی جو کا تٹ بندھر ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا موسم ویبھا کے مطابق اگلے دو دن تک بارش ہونے کا انوان ہے فیلحال اگلے آدھش تک سکول کالیج کو بند کرنے کے نردیش چاری کیے گئے ہیں گوہاتی شہر میں بار کا پانی گھسنے سے مشکلیں بڑھ گئی ہیں سڑکوں پر سلام آنے سے لوگوں کو آوجا ہی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گاڑیوں کی رفتار دھیمی ہو گئی ہے لوگوں کو بھی آنے جانے میں دکھت ہو رہی ہے گوہاتی کے گچھلاکوں میں کئی فیٹ تک پانی پھر گیا ہے بازار پانی سے لوالف ہیں بار کی تہشت سے چاروں طرف سنناتہ پسر گیا ہے کئی گھر آدھے آدھے پانی میں ٹوپ گئے ہیں دلی کے چڑیا گھر میں آج اس سمیں ہر کم مچ گیا جو وائٹ ٹائگر دیکھنے گیا ہے یوگ اس کے بارے میں گر گیا بارے میں موجود ٹائگر نے اس شخص کو دبوچ لیا اور غسیتے ہوئے بارے کے اندر لے جا کر اسے مار ڈالا جو یوگ وائٹ ٹائگر کے بارے میں گرا وہ باروی کا چھاتر بتایا جو رہا ہے پرٹیکش درشیوں کی مانے تو وائٹ ٹائگر کے بارے کی چار دیواری کی انچائی کافی کم ہے جس کے چلتے ہی یہ یوگ وائٹ ٹائگر نے اسے شکار بنا لیا دلی ماتھرا ہائیوے پر بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں گیارہ لوگ کی موت ہو گئی ماتھرا کے کونسی کلہ علاقے میں ایک تیز رختار ٹرک نے سڑک پر کھڑے دوسرے ٹرک کو ٹکر مار دی وہیں دس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے حادثہ اتنا زبدرستہ کی موقع پر ہی دو مہلہ اور ایک بچے سمیت دیارہ لوگوں نے دم توڑ دیا مرنے والوں میں ادھکتر مزدور ہیں گھائلوں کا علاج اسپتال میں چڑھ رہا ہے جن میں سے کچھ کی ستھی کم پھیر ہے یوپی سرکار نے مطرح حادثے کو لے کر معافظے کا اعلان کیا ہے حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ اور گھائلوں کو پچاس پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے یوپی کے بلن شہر نے ایک بس میں زوردار دھماکی کے ساتھ ہی آگ لگ گئی تین سلنڈر پھٹنے سے لگی آگ میں ستر سے زیادہ یا سوی چھلس گئے جن میں سے علاج کے دوران آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ستھانیے لوگوں نے پانی ڈال کر بس کی آگ بجھائے حادثے میں جلسے تیس لوگوں کی حالت بہت گمگیر تھی جنہیں علاج کے لئے میرٹ اور ڈلی رفر کیا گیا انہی میں سے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی یوپی کے بلن شہر میں بس اور ٹرک کی زوردار بھیڈنٹ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی خرجہ علاقے میں ہوئے اس حادثے میں بارہ سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہو گئے جن دچار کی سٹھی کمپیر بتائی جاری ہے مراد آباد میں سیور نے گرنے سے چار لوگوں کی موت کے معاملے میں کیابنٹ منتری آزم خان نے سختی دکھاتے ہوئے جل نگم کے ایم جی سمیت پوری یونٹ کو سسپنڈر دیا ہے مراد آباد کے اندرہ چوک پر سیور نرمان کے کان کے دوران حادثہ ہوا تھا ڈلی میں موڈل ڈاؤن کے پاس دیرات ڈی ٹی سی بس نے سکوٹر سوار کو ٹکر مار دی بس کی زوردار ٹکر سے سکوٹر سوار کی موقع پر کی موت ہو گئی حادثے کے بعد لوگوں نے بس کے ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پریجنوں کے پتابک مرنے والا شخص اپنی بہن کی استھیاں وسرجت کر کے لوٹ رہا تھا اسی وقت یہ حادثہ ہوا ادھر پولیس نے بس ڈرائیور سے پوچھتاچ کر جانچ شروع کر دیئے ڈلی کے بارہ ہندو راہ علاقے میں راجستان روڈویس کی بس نے بائک سوار تین لوگوں کو ٹکر مار دی دیرات ہوئے اس حادثے میں بائک پر سوار تین لوگ زکنی ہو گئے تینوں بائک سوار روٹ پر گر پڑے تینوں کو اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے کانپور کے نواب گنج علاقے میں دکان کا گودام اچانک آگ کے لپٹوں سے گھر گیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ میں پورے گودام کو اپنی چپیت میں لے لیا آگ سے آسپا سفرہ تفری مچ گئی اور آنن فاننن میں فائی برگیٹ کو بلائے گیا فائی برگیٹ کی ٹیم نے کافی مشکت کے بعد آگ پر خابو پایا آگ سے لاکھوں کے نقصان کا نمان ہے غنیمت رہی کی حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا بتایا جا رہا ہے کہ آگ شرد سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی لکھنو کے وکاسنگر کے علاقے میں ایک مکام میں بھیشن آگ لگ گئے دیکھتے ہی دیکھتے گھر کو آگ نے پوری طرح سے اپنی چپیت میں لے لیا آگ لگتے ہی پورے علاقے میں ہر کمپ مچ گیا لوگوں کی مدد سے فائر برگیڈ نے آگ پر خابو پایا لیکن تب تک گھر کا سارا سامان جل کر راک ہو گیا تھا غنیمت رہی کی حادثے میں کوئی حطاحت نہیں ہوا لیلے کے نیو فرنس کاللنی میں دیورات بدماشوں نے بائیس سے جا رہے پتا پتر پر گولی چلا دی فائرنگ میں پتا کو دو گولیا لگی جبکہ بیٹا بال بال بچ گیا کمپی روپ سے زخمی پتا کو اسپتال پہنچائے گیا رات قریب نو بجے دلی کے خیالہ علاقے میں ایک نوالک لڑکی پر ریسیڈ اٹیک کا معاملہ سامنی آیا ہے آروف ہے کہ دوستی سے منہ کرنے پر پڑوس میں رہنے والے لڑکوں نے پیڑھت پر تیزہ پھیک دیا تیزہ پھیک دیا پیڑھت کا آروف ہے کہ انہی لڑکوں کی وجہ سے اس نے اپنا جاپ چھوڑ کر کہیں آنا جانا بند کر دیا تھا باوجود اس کے لڑکوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور خوفناک منشاہ کو انجام دینے کی کوشش کی پولس نے معاملہ درچ کر دیا ہے دلی کے حوش خاص میٹرو سٹریشن کے سپلائی پلانچ میں دیر رات آگ لگئی آگ لہنے کی خبر بلتے ہی فائر بگیٹ کی تین گاڑیاں موقع پر پہنچی فائر بگیٹ نے جلد ہی آگ پر کابو پا لیا اور کسی بڑے ہاتھ سے کو ٹال دیا 26 ستمبر سے پی ایم ناریندر موڈی کا پانچ دنوں کا امریکہ دورہ شروع ہو رہا ہے سنیوکتر آشترو مہا سبھا میں بھاشن دینے امریکی بھارتیوں کا زمبودت کرنے اور امریکی راشپتی سے ملنے کے ساتھ ساتھ وہ کئی کارکرموں میں حصہ لیں گے پی ایم موڈی کی امریکہ یادرہ کے دوران ودیش منتری سشما سوراج بھی ان کے ساتھ ہوں گی سشما دو اکیوبر تک امریکہ میں رہیں گی یون ایڈیویشن کے دوران سشما سو دیشوں کے ودیش منتریوں سے ملاقات کریں گے ستہائیس ستمبر کو سیوکتر آشترو مہا سبھا میں پردھان منتری ناریندر موڈی کا سمبودھن ہوگا خاص بات یہ ہے کہ وہ وہاں ہندی میں بھاشن دیں گے ساتھی وہ ستہائیس تاریخ کو ہی گلوبل سٹیزن فیسٹیول میں شریک ہوں گے اٹھائیس ستمبر کو پی ایم ناریندر موڈی نیویورک کے میڈیسن سکوائر گارٹن میں امریکی بھارتیوں کو سبودھت کریں گے موڈی کو سننے کے لیے قریب چالیس ہزار لوگوں نے ریجسٹریشن کروایا ہے ساتھی ٹائم سکوائر پر موڈی کا پھاشن لائیو بھی دکھے گا امریکہ میں موڈی کے دورے کو لے کر تیاریاں زور و شوروں پر ہیں اٹھائیس ستمبر کو نیویورک کے میڈیسن سکوائر گارٹن میں موڈی کے لیے رنگا رنگ کارکرم کیے جائیں گے جس کے لیے لڑکیاں ریحرسل کر یہ موڈی کے آنے سے پہلے امریکہ موڈی کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے نیو جرسی کی کئی دکانوں میں موڈی ماجک برینڈ کی نمکین تیار کی گئی ہے وہی چائے کے کبھی موڈی کے تصویر اور نمو نمو کے ناروں سے سجائے گئے ہیں اتنے نئی نیو جرسی کے یوگاؤں میں بھی موڈی کا خمار دیکھا جا سکتا ہے لڑکیوں نے ہاتھوں میں کمل والے ٹاٹو بنوائے ہیں یہ لڑکیاں موڈی کے دورے کو لے کر بہت اتصاہت نظر آ رہے ہیں انہیں ستمبر کو پی ام نریند ہو دی واشنگٹن ڈی سی میں امریکی کانگرس کے سدسیو سے ملیں گے اس کے بعد وہ وائٹ ہاؤس جائیں گے 29 سے 30 ستمبر موڈ کی امریکی راشوپتی براک اوواما سے کئی مددوں پر بات چیت ہوگی نوالے کی اون اوپیرن کے اروپی آسارام سپریم کورٹ سے فیلحال کوئی راحت نہیں ملی ہے جوٹ پور جیل میں بند آسارام نے میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت مانگی تھی جس پر سپریم کورٹ میں 14 اکٹوبر کو بھی سنوائی ہوگی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے راجستان سرکار سے پوچھا کہ آسارام کا علاج کہاں ہو سکتا ہے حالکہ کورٹ نے میڈیکل ریپورٹ دیکھنے کے بعد کہا کہ آسارام کو فیلحال امرجنسی علاج کی ضرورت نہیں رکھتے سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران آسارام کے وخیل نے ایک بار پھر پیڑت لڑکی کی عمر پر سوال اٹھا ہے جس پر جج نے پھٹکا لگا دی اور کہا کہ آسارام ریپ کے آروپی ہیں اور یہ بحث کا مددہ نہیں ہے کہ لڑکی بالک تھی یا نابالک پولیس انکاؤنٹر پر سپریم کورٹ نے نئی گائیڈ لانچ جاری کی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہر انکاؤنٹر کی تورنٹ ایفائی ایڈ درچ ہو اور جب تک معاملے کی جانت شرے گی تب تک سمبندھت پولیس ادھکاری کو پروموشن یا گیلنٹری اوارڈ نہیں ملے گا سپریم کورٹ نے کہا کہ انکاؤنٹر کے سبھی معاملوں کی جانت سی بی آئی یا سی آئی ڈی جیسی سوطنطر ایجنسی سے کرائی جانی چاہیے پولیس فالو کو اپرادیوں کے بارے میں ملی سوچنا کو ریکارڈ کرانا ہوگا اور ہر انکاؤنٹر کے بعد ہتھیار اور گولیاں جمع کرنی ہوں گی کورٹ کے نردیشوں کے مطابق انکاؤنٹر کے سبھی معاملوں میں راشرے مانوہ دکار آئیوگ ڈکھل نہیں لے گا جب تک کہ اس بات کی پوری آشنکہ ہو کہ انکاؤنٹر فرزی تھا اگر پیڑیت پکش کو لگتا ہے کہ انکاؤنٹر فرزی تھا تو وہ سیشن کورٹ میں کیس درج کر رہا سکتا ہے کیندرگری راجمنتری کرانڈر جیجو نے اس چینی اس پیر پر چنتہ ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ بورڈر پر لائن کی ٹھیک سے پہچان نہیں ہونے سے دکت ہو رہی ہے چینی سینک گھسیں گے تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے چینی راجپتی شیجن پنگ کے آدھش کے باوجود چینی سینک لڈاک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں لڈاک کے چمار میں چینی سینکوں کے ٹینٹ لگانے کے خبر کے بعد بھارت نے کڑا ویروڈ جتایا تھا قریب ایک ہزار چینی سینک بھارتے سیما میں گھسے ہیں چینی رکشا منترالے کی ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ چینی سینہ کے ہٹنے کی جانکاری بھی جلدی راجپتی کو دی جائے ادھر سیما پر بڑھتے تناہوں کے بیچ بھارت کے سینہ پرمک دربیر سنگ سوہاگ نے اپنا چار دن کا بھوٹان دورہ رد کر دیا ہے ہروناشر پردیش اور اکسائی شین کو ویوادک شیطر بتانے والے گجراز سرکار کے لکشے پر کانگرس نے آپتی جتائی ہے کانگرس نے پی ایم موڈی سے مافی کی مانگ کی ہے اور سرکار پر گمھی لاپروہی کا عروب لگائے دراصل گجراز سرکار نے ایروناشر پردیش اور اکسائی چین کو ویبادک شیطر بتانے والا بھارت کا نقشہ باتا تھا یہ نقشہ اس سمیں جاری کیا گیا تھا جب چین اور گجراز سرکار کے بیچ ایم او یو سائنگ گئے گئے تھے کانگرس نے عروب لگائے کہ چینی راشپتی سے ملاقات کے دوران جان پوچھ کر کرنڈ جیجو کو دور رکھا گیا وہیں ایک بھی راجہ منتری کرنڈ جیجو نے عروب کو خارش کر دیا اور کہا کہ اگر میپ غلط ہے تو ترنس صحیح کیا جانا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے نیتا اور پاکستان کی پورو پردھان منتری بینظیر بھٹو کو بیٹے بلاول بھٹو کے خلاف بھارت میں پردرشنوں کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا گنگا کے سفائی میں کب سے کم اٹھارہ سال لگیں گے اس بابت سرکار نے سپریم کورٹ میں افیڈیوٹ دیکھ کر گنگا سفائی پر شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم پلان سے جڑا بلو پرنٹ فرکھا گنگا خنارے کے ایک سو اٹھارہ شہروں کے پچان کی گئی ہے سفائی پر اکیامن ہزار کروڑ کا خرچ جائے گا پرورتن ندیشالے کی ٹیم نے کاروباری گوٹم کھیتان کو گرفتار کیا گوٹم کھیتان پار آگیسٹا ویسلین ہیلیکاپٹر ٹیل میں کمیشن کے پیسے پہنچانے کاروب ہے